جی بالکل آج ہی سے پورے ملک میں پولیو مہم کا آغاز کر دیا گیا اور اس وقت میں زلہ ٹانگ کے علاقہ کوٹ کٹ میں موجود ہوں جہاں پر پولیو کی ٹیم کو روکا گیا ہے اور اپنے علاقے میں علاقہ مقیم جو ہیں پولیو کی ٹیم کو اندر نہیں آنے دے رہے ہیں تو ان کے جو مسائل ہیں ان کا مین مسئلہ جو یہاں پر چلا آ رہا ہے جو کہ آپ میرے اکب میں دیکھ سکتے ہیں کہ ایک پول تھی جو دو ہزار پندرہ سے تعمیر ہونا شروع ہوئی تحال ابھی تک کمپلیٹ نہیں ہو ہو سکی تا علاقہ مکین بھی ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں ان سے بھی ہم بات کرتے ہیں کہ آیا اور کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے پولیو کی ٹیم کو شہر میں نہیں داخل ہونے دے رہے ہیں جی مسائل یہ ہیں کہ یہ بریج آپ دیکھ رہے ہیں پھول تقریباً چار پانچ سال سے اس طرح رکا ہوئے اور اب یہ دو دو تین دن پہلے یہ ایک ریت کی گاڑی اور ایک کرشت کی گاڑی بھی یہاں پہ ہمیں غلب حقوب بنانے کے لیے یہاں ڈالا گیا ہے اور پولیو کے بائی کاٹ ہم لوگوں نے اس لیے کیا کہ ہمارا کوئی کام نہیں ہو رہا یہاں پہ ہم لوگ بہت تکلیف ہیں آپ ڈریکٹر دیکھ رہے ہیں اور یہاں پہ آپ کیمرے کے آنگ میں آپ یہ سب کچھ ریکارڈ کر چکے ہیں کہ ہمیں بے حقوب بنایا جا رہا ہے باقی ہم ریاست سے کوئی ٹکر نہیں لے رہے ہیں ہمیں کوئی جگلہ نہیں پورا من لوگ اور پورا من طریقی سے اتحاج کر رہے ہیں جب تک ہمارا مسئلہ حال نہ ہو جاتے تب تک ہم ہمارا پولیو سے مکمل بائی کاٹ ہے یہ پورا گاؤں کہ لوگ یہاں پہ نکلی ہوئے ہیں اور آگے بھی ہوتا رہے گا جیسا کہ علاقہ مکینوں کا آپ نے سنے کہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ہمارے اس پل کا کام دوبارہ سے شروع نہیں کیا جاتا تب تک ہم پولیو کی ٹیم کو اپنے شہر میں داخل ہونے نہیں دیں گے ان کا علاقہ مکینوں کا یہ کہنا تھا کہ ہم ریاست سے ٹکر نہیں لینا چاہتے ہم ہمارا پولیو مہم سے کوئی بھی ذاتی اختلافات نہیں ہیں صرف ہمارا حکومت سے ایک مطالبہ ہم نے رکھا ہے کہ ہمارے اس پل کو تعمیر جل سے در شروع کی جائے علاقہ مکینوں کا یہ بھی کہنا تھا کہ پولیو کی مرض میں ایک یا دو لوگ افیکٹڈ ہوتے ہیں ایک دو بچے افیکٹڈ ہوتے ہیں اس پل کی وجہ سے روزانہ آئے دنوں لوگ اپائج ہو رہے ہیں لیکن زلی انتظامیہ سبائی حکومت کوئی انتظامیہ ان کے اس پل کے اوپر توجہ نہیں دے رہی ہے جی